وَنسَلِّ وَنسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعْدُ فَعَوذُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم تلبیسِ عبلیس علامہ ابن جوزی کی مایہ ناز تصنیف ہے اس صلاحات کے موضوع پر ایک بہترین کتاب ہے اس میں آپ ایک واقعہ نکل کرتے ہیں حضرتِ ثابت بنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ ہم تک یہ حدیث پہنچی ہے کہ ایک مرتبہ حضرتِ یحییٰ علیہ السلام پر شیطان عبلیس ظاہر ہوا حضرتِ یحییٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس پر کچھ لٹکن ہے تو حضرتِ یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے عبلیس یہ لٹکن کیسے ہیں تو عبلیس کہنے لگا کہ یہ دنیا کی شہبتیں ہیں یہ دنیا کی خواہشیں ہیں یہ دنیا کی لذتیں ہیں کہ جن میں میں فرزندِ آدم کو مبتلا کر دیتا ہوں تو حضرتِ یحییٰ علیہ نبی جنہ و علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ کیا اس میں کوئی میرے لئے بھی ہے میرے واسطے بھی کچھ ہے اس میں تو شیطان عبلیس بولا کہ ہاں جب آپ شکم سہر ہو جاتے ہیں تو پھر نماز کا پڑھنا آپ پر میں گران کر دیتا ہوں اور ذکرِ الہیہ پر بار ہو جاتا ہے تو حضرتِ یحییٰ علیہ نبی جنہ و علیہ السلام نے پوچھا کہ بس اتنا ہی ہے یا اسے علاوہ بھی کچھ ہے تو شیطان عبلیس کہنے لگا کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے بس اتنا ہی ہے تو حضرتِ یحییٰ علیہ نبی جنہ و علیہ السلام فرمانے لگے کہ خدا کی قسم میں آج کے بعد کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا تو شیطان عبلیس بولا اللہ کی قسم میں اب کبھی کسی مسلمان کی خیرقائی نہیں کروں گا حارس بن قیس سے روایت ہے کہ جب نماز پڑھنے کی آلت میں تیرے پاس شیطان آئے اور کہے کہ تُو ریا کر رہا ہے تو تُو اس میں مزید اپنی نماز میں اس کو لمبا کر دے اس میں توالت کر دے تو بیرات شیطان کا کامی وسوسے ڈالنا ہے جہاں تک اس واقعے سے میں پتا چلتا ہے اور یہ حقیقہ تھا کہ جب بندہ پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے تو عبادت تو کجا اس کو کسی کام میں بھی اس کا دل نہیں لگتا کوئی کام کرنے میں بھی اس کا دل نہیں لگتا اس لیے جو پیٹ بھر کر رکھتے ہیں ہر وقت تو ان میں عموماً یہ شہوت کا غلبہ رہتا ہے یہ نفسانی خواہشات کا غلبہ رہتا ہے لذات کا غلبہ رہتا ہے لیکن عبادت کی جو لذات ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اگر بندہ نماز بھی پڑھے بھرا ہوا پیٹ ہو پھل کھانا کھایا ہوا ہو تو اس کو نماز میں بھی سسی اور قاہلی اس کی برقرار رہ دی ہے تو پیٹ جتنی ہلکا ہوگا اتنی نماز میں دل زیادہ لگے گا ہمارے بزرگان دین کیا ہم سیرتوں کو پڑھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ کتنا کتنا دن جنگل کے پتوں کو کھا کر اس میں کتنے کتنے سال تک گزارہ کیا کر دیتے ہیں اللہ کریم کی ذات نے ہمیں نمتو سے نغاز آئے تو ہم ان کو کھائیں بھی سہی لیکن اتنا نہ کھائیں کہ ہم عبادت سے دور ہو جائیں ہم سجدوں کی لذت سے دور ہو جائیں ان کانوں کی لذت میں منہمک ہو کر ہم رکوع قرآن کی تلاوت ذکر اللہ کی لذت سے دور نہ ہو جائیں اللہ کریم کی ذات ہمیں قرآن و سنت سے محبت نصیب کرے آمین